السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میٹس وید شاہ زیب ٹوڈے ویویل سٹارٹ ایٹین لیکچر آف رنگ تھیوری ہم نے پریویس لیکچر میں آئیڈیلز کے بارے میں پڑھا تھا ان کے پھر لیفٹ اور رائٹ آئیڈیل نکالے تھے اور بتایا تھا ان دونوں کو لیفٹ اور رائٹ نکالے کے بعد جو آئیڈیل ہوگا پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے ادروائز ان میں سے ایک بھی کنڈیشن اگر ہولڈ نہیں ہوتی تو ہم اس کو آئیڈیل نہیں کہہ سکتے آج ہمارے پاس جو ایٹین لیکچر ہے وہ ہیں سم آف ٹو آئیڈیلز اب ہم دو آئیڈیلز پوز کریں گے اور ان کا سم نکالیں گے اور دیکھیں کس طرح کا ان کا سم ہوگا اور کیسے وہ ڈیفائن ہوگا let a and b with the two آئیڈیلز of ring r we define a plus b سم آف آئیڈیل کم کس طرح سے define کریں گے a plus b to be set ایک set ہوگا small a plus small b such that small a belongs to capital a and small b belongs to capital b called sum of the ideals a and b یہ sum of ideals کلائے گا a اور b means a plus b کا sum is equal to ہوگا set notation a plus b such that a belongs to capital a and b belongs to capital b یہ notation ہوگی sum of two ideals کے لئے next ہمارے پاس ہے problem number 8 statement ہے if a and b are two ideals of r then a plus b is an ideal of r containing both a and b اس تیورم میں ہم نے دو پارٹ پروو کرنے ہیں first one یہ پروو کرنا ہے کہ a b ideal given ہوں گے تو a plus b کو پروو کرنا ہے کہ یہ ideal ہے پھر second part یہ پروو کرنا ہے یہ جو ideal ہم پروو کر لیں گے containing both a and b یہ ideal a plus b a کو بھی contain کرے گا اور b کو بھی means a بھی subset ہوگا a plus b کا اور b بھی subset ہوگا a plus b کا یہ دو پارٹ ہم اس میں پروو کریں گے first part میں ہم ideal پروو کرنے کے لئے suppose کرتے ہیں a plus b not equal to 5 کیونکہ ہمیں پتہ ہے ideals کا sum ہمیشہ non empty نہیں رہے گا کیونکہ اس میں zero at least belong کرے گا zero identity ہے zero is equal to zero کو لکھ سکتے ہیں zero plus zero یہ فارم بن گی a plus b کی تو یہ a plus b میں belong کر گئی اب ہم کہیں گے اگر یہ non empty ہے یعنی اس میں پھر elements موجود ہیں suppose کریں x by belong کرتا ہے a plus b میں a plus b کی elements کس طرح کی ہیں sum کی طرح کی ہیں a plus b کی فارم میں تو x کس طرح کا ہوگا a1 plus b1 اور y کس طرح کا ہوگا a2 plus b2 for sum جو a1 اور a2 میں belong کریں گے a سے جو b1 اور b2 میں وہ belong کریں گے b سے اب ہمیں first property of ideal جو difference property ہے وہ apply کرنی ہے means x minus y کریں گے x کی value کیا ہے a1 plus b1 minus a2 plus b2 اب difference property میں بھی ایسا ہے کہ first element first سے difference ہوگا اور دوسرا element دوسری element سے difference ہوگا a1 minus a2 ہو جائے گا درمیان میں plus sign b1 minus b2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو فارم بنی ہے یہ اصل میں پورا a بن گیا اور یہ b بن گیا اور plus فارم a plus b کی فارم ہے یہ belong کر گئی its mean یہ belong کر گیا a plus b کو first property hold ہوگی ہم کہہ سکتے ہیں x minus y belongs to a plus b اب ہمیں کیا کرنا ہے ایک element a plus b سے لینا ہے ideal سے اور ایک element پیچھے ring سے پھر ان کو پروف کر دینا ہے کہ یہ left اور right دونوں طرح سے اگر hold کرتا ہے تو پھر یہ completely ideal ہو جائے گا دیکھتے ہیں جی ایک element ہم نے سپوز کیا x جو کہ ideal سے a plus b سے تو x کس طرح کا ہوگا a plus b ٹائپ کا اور دوسرا element ring سے لینا ہے r وہ سپوز کر لیے کہ وہ r ہے اب ideal کے element کو پہلے left side پہ رکھیں گے x r x کی value a plus b into r r اب ان پہ دونوں پہ distribute ہو جائے گا r a r ہو جائے گا اور b r ہو جائے گا تو یہ بھی multiples ہے اور b کے اور فارم a plus b کی ہے تو یہ belong کرے گا a plus b میں its mean left ideal exist کر گیا اب ہم right کیلئے چیک کریں گے اب x کو کیا کریں گے right side پہ multiply اور r x کی value a plus b اور پھر r کو distribute کرا دیں گے r a r b یہ بھی a plus b کی فارم بن گی یہ بھی belong کر گیا a plus b میں means left ideal بھی exist کر گیا right ideal بھی exist کر گیا دونوں exist کر گئے تو ہم کہہ سکتے thus a plus b is an ideal of r اب دوسرا part ہے جو ہم prove کریں گے جو a plus b ہے اس کے sub sets ہیں a اور b یعنی a اور b اس میں contain کرتے ہیں again for any a belongs to a جب ہمارے پاس a belong کرتا ہے a کو ہم لکھ سکتے ہیں a کو b کی جگہ 0 a is equal to a plus 0 0 add کرنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا لیکن یہ farm concept a plus b کی تو a plus b میں belong کرتا ہے its mean اگر یہ a plus b میں belong کرتا ہے element تھا a کا belong کرتا ہے a plus b میں its mean first property جو ہم نے نکالنی تھے وہ یہ ہو گئی کہ a sub set ہے a plus b کا اب ہم نے دوسری property prove کرنی ہے اس کے لئے b element لیں گے b belong کرے گا b کو since a کی جگہ پہ 0 رکھ لیں گے b is equal to 0 plus جو set b belong کرتا تھا b میں چلا گیا a plus b its mean b sub set ہو گیا a plus b its mean a اور b دونوں contain a plus b میں یہاں سے یہ prove ہو گیا next ہمارے پاس remark ہے ایک طرح کا یہ theorem ہے اور یہ logic ہے یاد رکھنے کے لئے جب دو ideals کا sum ہو تو ان میں سے کوئی ایک اپنے sum کا ideal ہو سکتا ہے یہ prove کیا ہو ہے اور یہ mc کو ضغیر کے لئے important ہے we can show that a is an ideal of a plus b a کو ہم show کر سکتے ہیں کہ a plus b ka ideal ہے اور اس طرح سے similarly b کو prove کر سکتے ہیں کہ b a plus b ka ideal ہے a a a a a a کیونکہ میں پتا ہے a ideal ہے r کا again if a belongs to a and ایک سب setup ہم نے ideal سے لینا ایک ring ring اب a plus b ideal element a belongs to a and s belongs to a plus b ab یہ ring سے s لی s میں کس طرح element ہوں a plus b one تو ان دونوں کا multiply کریں a s اب ideal کا element پہلے left پہ رکھا یعنی left ideal نکالنا چاہ رہے ہیں پہلے left side پہ as as b distribute ہو جائے a a plus a b belongs to a کیسے a کو belong کر a میں تو صرف elements a 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 اس طرح کے دیکھتے ہے کیسے اس چیز کو وہ یہاں نیچے پروو کر رہا ہے کیسے ہمیں پتا ہے a اور a a one بلونگ کرتا ہے اگر a اگر a a a کو بلونگ کرتا ہے تو اس کا product بھی a کو بلونگ کرے گا اگر ہم اس کو بھی بھی بلونگ کر رہا تو یہ پروو ہو جائے گئی سار ہی term ان کا sum a کو بلونگ کر رہا اب ہمیں پتا ہے as a belongs to a ہے اور b کو بلونگ کر رہا b again sub set r r a b b b b b r r میں ہے تو a one کے سارے elements بھی r میں ہیں تو ایک element ہم نے یہاں سے دیکھیں رنگ سے لیا اور اب ان دونوں کو multiply کیا a b one تو یہ ideal میں ہونا چاہیے یہ ideal کی condition کو satisfy کر رہے ہیں تو a b one ideal میں belong کر رہے ہیں اگر یہ ideal میں belong کر رہا ہے اس کی پہلی term a one بھی کر رہی ہے تو ان sum بھی belong کرے گا similarly اب ہم اس کا right ideal s سے بھی اس طرح سے نکال سکتے s کی value put کریں a اور a کے ساتھ ان کو distribute کریں گے showing that a is an ideal of a plus b اس طرح سے b کو prove کر سکتے b is an ideal of a plus b next ہمارے پاس topic ہے generator of ideal یعنی ideal کے generators یا وہ sets جن سے ideal generate ہوتے ہیں یہ بہت important topic ہے generators جیسے group theory میں generators پڑے سے کوئی group element سے generate ہوتا تھا اور element بہت importance رکھتا تھا یعنی اس کے علاوہ group کسی اور element سے generate نہیں ہوتا تھا اس ہی کسی list order پہ جا کے سبسیٹ سبسیٹ ہے آر کا آفر این ideal اے اب جو ideal اے ہے آف آر is set to be generated by s اب ideal کھ کہہ رہے ہیں دونوں آر کے سبسیٹ ہے a b اور s کوئی سبسیٹ ہے اور a ideal ہے a کھ کہہ رہے ہیں generated by s جو کہ any subset s s generate ہونے والا ہے a if دو condition hold کرے اگر s پہلی condition کہ s اس ideal کا subset ہونا چاہیے جس کو generate کر رہے ہیں second condition ہے for any ideal اب کوئی اور ideal i of are exist کرے s اس کا بھی subset ہونا چاہیے s a کا subset ہونا ہی چاہیے کوئی اور ideal ایس exist کرے i s اس کا پھر سے گور کر لیں s subset ہو i a first condition for any ideal اب ایک اور ideal i exist کر رہا r میں s جس کو generator prove ہو سب سی ہونا چاہیے اس آئی کا اور نیکسٹ اس ہی کا subset یعنی جس کو generate کر رہے a ideal بھی ہونا چاہیے we denote it by writing پھر ہم کو اس طرح سے denote کریں a کیونکہ ideal ہے generator س generator notation یہ ہوتی ہے group theory میں آپ پڑھ چکے ہیں تو اس طرح سے generator کہہ سکتے ہیں s یا پھر اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں a ideal ہے generator s here s will be intersection اب یہ s کیا ہوگا جو any subset لیا s کیا ہوگا اس کے بارے بتا رہا کیا ہوگا اس میں تین بات ہیں s will be intersection intersection ہوگا s of all ideal of r that contain s s کیسے آئے گا r کے جتنے بھی possible ideal exist کرتے ہیں ان کا intersection لے لوگے پہلی بات یہ کہ ان کا intersection لوگے کن کا دوسری بات سارے کے سارے ideal تھرڈ بات کیا ہے کہ that contain s and is the smallest ideal containing s means r کے سارے کے سارے آپ ideal find کر لوگے ٹھیک ہے r کے ان کا پھر آپ intersection لے لوگے دوسری بات پہلی بات کیا ہے کہ r کے سارے کے سارے ideal نکال لوگے دوسری بات ان سب کا intersection لے لوگے پھر اس میں چیک کر ہوگے کن کن میں s subset ہے یعنی s کن کن ideal میں belong کر رہے پھر ان سب کو الگ کر لوگے ان سب میں سے پھر آپ چیک کر ہوگے جو minimum وہ کون سب سے smallest ہوگا minimum یا smallest smallest subset وہ کون سا ہوگا جس میں s belong کر رہا ہوگا containing s یعنی s اس کا subset اور وہ smallest ہوگا ideal پھر اگر ایسی condition ہوگی پھر s generator ہو سکتا ہے next s پہ تین condition ہے if s is finite اگر s finite ہو we can say a is finitely generated اگر s finite ہو کیونکہ generator finite ہو تو اس generate ہونے set بھی finitely generated ہوگا دوسری condition ہے if s is equal to phi اگر خالی set کے equal ہو s then as 0 is an ideal of r containing s is equal to phi تو اگر s phi کے equal ہو تو s کے اندر جو 0 سے generated ہے تو s کو generated subset of 0 کہہ سکتے ہیں یعنی 0 کا subset ہوگا s and so اس کو equal بھی لکھ سکتے s equal to singleton set 0 اور third condition ہے اگر s صرف singleton set a پر صرف define ہو رہا یعنی a ki element ہو جس generate کر رہا then we denote s by a یعنی ہم صرف s کو نہیں لکھیں گے پھر s سے generate ہو گا ہم direct یہ کہہ سکتے ہیں جو ideal ہے a سے generate ہو رہا یہ تب ہو گا جب s میں صرف a element ہو گا یعنی s subset میں صرف a element exist کرے گا singleton آپ پھر s کی بجائے a سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ generate ہو رہا and this case is of special interest یعنی ایک special case ہے اگر special case آپ سے جنریٹر سنگل turn set پہ مشتمل ہو تب اس کا یہ special case بن رہا ہوتا ہے next problem number 20 if a is an ideal of a ring r a ہمارے پاس ring r with unity r جو r بھی contain such that one belongs to a لیکن one ring رنگ 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 و آئیڈیل Bundesregierung uh رنگ ڈیفائن ڈیفائن first آپ پتہ کہ آئیڈیل ہوتا ا ہمیشہ سب سیٹ ہوتا ہے آر کا ٹھیک ہے اس کو ایکوشن نمبر وان کا نیم دے دیں آپ کو پتا ہے کہ اے جب لیسر ایکل ہو بی سے اور بی لیسر ایکل ہو اے سے تو ان میتمیٹکس ہم کہا سکتے ہیں اے ایکل ٹو بی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ویسی ہے اے بی میں کنٹین کر رہا ہو بی اے میں کنٹین کر رہا ہوں تو ہم کہتے ہیں اے ایکل ٹو بی ہے اب اے کنٹین کر رہا ہے آر میں اور اگر ہم کسی طرح یہ پروو کر لیں کہ آر کنٹین کر رہا ہے اے میں تو یہ اے ایکل ٹو آر ہو جائے گا ہمارا یہ پروو ہو جائے گا we need to show that اب ہمیں کیا پروو کرنا ہے آر کنٹین کرتا ہے اے میں let آر بلونگس ٹو آر بی اینی ایلیمنٹ رنگ سے ایک ایلیمنٹ لیا آر اور ون ہمیں پتا ہے اے سے بلونگ کرتا ہے اور اے کیا ہے آئیڈیل ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں آر کو ون ڈاٹ آر تو اس طرح کے جو ایلیمنٹ ہے وہ اے میں بلونگ کر جائے گا ون ڈاٹ آر ٹھیک ہے اے میں بلونگ کر گیا اے کیونکہ کیا ہے آئیڈیل ہے ہٹس مین ہم کہہ سکتے ہیں ایلیمنٹ تو تھا رنگ کا آر کا ایلیمنٹ تھا آر کا چلا گیا اے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں آر کیا ہے سبسٹ ہے اے کا آر سبسٹ ہو جائے گا اے کا اور اس کو ایکوشن نمبر ٹو کہہ دیں فروم ون اینڈ ٹو اے ایکوال ٹو آر یہی ہم نے پروہ کرنا تھا